بھارتیہ جنتہ پارٹی کے راشتر مہا سچیو رام مادھف نے کشمیر میں شانتی بھالی کی راہ میں حوریت کو سب سے بڑی بہادہ بتایا ہے انہوں نے پی ڈی پی بھاجبہ گھٹپندن سرکار میں سمنوے کی کمی اور بھاجبہ کے منتریوں پر لگ رہے برشتہ چار کے آروپوں کو خارج کیا انہوں نے فیلحال ریاست میں بھاجبہ منتریوں میں فیر بدل کی سنبھاونا سے بھی انکار کیا ہے اپنے دو دیویسی دورے کے سماپن پر پترکاروں سے بات چیتنے رام مادھف نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حوریت کانفرنس ٹوریسٹ کو نہیں ٹیرررسٹ کو پرتسائیت کرتی ہے انہوں نے چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ اگر حوریت نے گھاٹی میں ٹوریسٹ آمنتریت کرنے کی بات کی ہے تو اسے سپیلنگ میں گلتی لگی ہوگی بھاجبہ منتریوں پر لگ رہے بھرشتہ جار کے آروپوں کو خارج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان آروپوں کا کوئی آدھار نہیں ہے پارٹی ویدھائکوں دوارہ منتریوں پر اندیکھی کے آروپ لگائے جانے پر رام مادھف نے کہا کہ کسی بھی سنگھٹن میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں وہ سمیں سمیں پر ریاست کا دورہ کرتے ہیں اور فیڈبیک لیتے ہیں کوئی گمپیر مسئلہ نہیں ہے سمائے سمائے پر یہاں پارٹی اور سرکار کا سمنوائی کی درشتی سے میرا آنا جانا ہوتا رہا ہے اس میں کوئی اور ویسیش بات نہیں ہے اور جو کچھ بھی آپ میڈیا میں کل اور آج اکلے لگا رہے تھے کہ میں نے کسی کا کلاس لیا یہ کیا وہ کیا پورا اثر چاہ ہے یہاں نارمل روٹین میں ہر دو تین بہنے کے بعد ایک بار یہاں کی ستیتی کا جائجہ لینا دونوں پارٹیوں کے بیت سمنوائی ٹھیک ہے یہ جمعہ داری میرے پاس ہے تو آنا جانا ہوتا ہے اور کوئی ویسیش ایجنڈا یہاں نہیں رہا سارے آروپ جھوٹے ہیں آپ لوگ بھی جب ان کو مہتو دیتے ہیں میڈیا میں سوچ لیجیے گا کوئی آروپ جو لگ رہا ہے ان میں کوئی سچائی نہیں ہے میں نے پورا اس وشے میں سممندیت سبھی لوگوں سے پہلے ہی بات کیا تھا سب کے اور سے ہم کو جان کر یہی ملی کہ یہ بلکل بے بنیاد آروپ لگائے جا رہے ہیں ہمارا پارٹی کا جو بھاگیداری پکش جہاں تک ہے اس سمیں کوئی ریشفل نہیں ہے پی ڈی پی کا مجھے معلوم نہیں ہے جہاں تک بی جے پی کا پریشن ہے there is no ریشفل on cards as far as بی جے پی پرس پیشنی the government is concerned جس طرح سے سنسد بھاون چلنے نہیں دی جا رہی ہے نوٹ بندی کے اس پر لگاتار جو ہے بحث نہیں ہو پاری جو بحث شروع کی گئی تھی اس پر کیا کہیں گے سر ویپکش کو نوٹ بندی پر بحث کرنے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی arguments ہے نہ ہمت ہے پورا دیش نوٹ بندی کے وشے پر پردان منطری کے ساتھ کھڑا ہے اسی لیے کسی نہ کسی بہانے سے ہاؤس کو نہیں چلنے دینا مانو اتنے سالوں میں 60-65 سالوں میں ہر بحث میں ہر پردان منطری ہر سدس کی بات سنتے رہے ہو اس پرکار کا ویپکش بہوہار کر رہا ہے ان کے بھی لوگ پردان منطری رہے کتنے دن ہاؤس میں تھے نہیں تھے ایک بار چھٹا نکال کے دیکھے کیول بہانے باجی ہے کیول ہاؤس میں ڈیمونٹیزیشن پر بحث کرنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے اس پرکار ہاؤس کو انٹرپٹ کر رہے ہیں بہت دربائی کپڑھنا ہے فاروق عبداللہ صاحب کا بیان بہت ہی ہم کو آسچیر ہے اور بہت ہی دربائی کپڑھنا لگا ہے یہی فاروق عبداللہ تھے پہلے ویلی کے اندر سپریٹس کے خلاف خوریت کے خلاف انیک بار بیان باجی کیے ہوئے تھے اور آج اچانک اس عمر میں کونسا گیانو دے فاروق عبداللہ صاحب کھو گیا مجھے معلوم نہیں آج اچانک وہ سپریٹس کے خوریت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ایک طرف عمر صاحب تو پاکستان کا وقالت کر رہے اور دوسری طرف فاروق صاحب اب خوریت اور سپریٹس کا ان کے راستے پر چلنے کی بات کر رہے ہیں انسی کو کیا ہو گیا انسی لیٹس کو کیا ہو گیا یہ بڑا دربہ پورنا اور آسچر پورنس پریشتی ہے کیا راجنیتگ مجبوری سے کر رہے ہیں پولٹیکل ایکسپیڈینسی ہے یا سچ میں کچھ دل میں پریورتن ہو گیا ہے کیا ہے جمہ کشمیر کی جانتہ ان سے پوچھے گی no look I have not seen the full statement exact statement I have read it in papers and I have seen bits and pieces in TV debates and all the concerned authorities here will take an appropriate view on that سب تیز دی رہے تو اوپر چھے یہ ناٹک باجی کرتے ہو کہ ٹوریسٹ آ جائے میں تو مانتا ہوں کہ یہ سپیلنگ میسٹیک تھا ٹوریسٹ کو بولانا تھا it is a biggest hypocrisy absolute hypocrisy on the part of ہوریت leadership if they want ٹوریسٹس in the valley they should restore peace in the valley first and they are the biggest hurdle in bringing peace and normals in the state